سعید ممنون مسین نے کہا ہے کہ آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سیاسی و اقتصادی استحکام کی جد و جہود جاری رہے گی اور ملک باشر و روان اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اسلام آباد میں لاہاو چیمبر اپ کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے سفیروں کے عزاز میں دیئے گئے شاہیے سے خطاب کرتے ہوئے سعید ممنونکت نے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے ہر فرق کا کردار اہم ہے پاکستان آج ترقی کی جس شہرہ پر گامزن ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں جالی جا سکتی کیونکہ ہمارا نسب الین آنے والی نسلوں کی خوشحالی اور مستقبل کے تقاضے ہیں میں یہ بات بلا خوف تردید کیا سکتا ہوں کہ پاکستان کے محنتی و جفاکش عوام اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو منحفوظ بنانے کے لیے سیاسی و اشخصادی استحقام کی جد و جہد بزستور جاری رہے گی اور پاکستان کے باشعور عوام اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے عظم و حصلے سے شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے صدر ممنونکت نے غیر ملکی سفیروں کو پاکستان کی حالیہ کامیابیوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملک مستقبل روشن ہے گدشتہ چند برسوں کے دوران امن و امان اور معیشت کی بحالی کے لیے اختیار کی گئی پالیسیوں پر اخلاص اور مستقل مداجی کے ساتھ عمل درامت کے نتیجے میں صورت حال یہ اکثر بلد چکی ہے ملک کے بیشتر حصوں میں امن و امان بحال ہو چکا ہے اور انتہا پسندی کے بچے کچھ اثرات اور اناثر کی سرکوگی کے لیے تندہی سے کام جاری ہے جس کے نتیجے میں اس ناسور کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا پاکستان اقتصادی ترقی کے ایک سنیڑی دور میں داخل ہو چکا ہے جی ڈی پی ذر مبادلہ کے دخائر اور اندرونی و بیرونی سرمایہ کاری میں حاطر خواہ اضافہ اور افراد در میں نمائیہ کمی مصبت اور حوصلہ افضاء تبدیلیوں کے ناقابل تردید اشارے ہیں صدر مملکت نے تاج برادری پر زور دیا کہ وہ کسی قسم کے خدشات اور تحفظات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھیں انہوں نے کہا کہ پاکچین اقتصادی رہداری بے مثال منصوبہ ہے جو قومی تعمیر و ترقی میں اہم کردار دا کرے گا